معیشت کے حالات پہلے بھی مشکل تھے اب اور مشکل تر ہو چکے ہیں کورونا کی وجہ سے اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات ہیں کہ بڑھتی چلی جاری ہیں کیا معیشت اس وقت سنبھل پائی گیا نہیں کوشش تو کی جاری گورنمنٹ کی جانب سے لیکن وہ کتنی کارگر ہیں اب اس پر بات کرتے ہیں حلالی صاحب میں پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے سر آپ کو کیا لگ رہے جو معیشت کے حوالے سے عمران صاحب کی کوشش ہے عمران خان صاحب کی کہ لوگ ڈاؤن بھی اگر ہے تو پھر بھی بلکل جام نہ ہو معیشت کا پیہ چلتا رہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات ابھی تک حکومت نے لیے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا کچھ اور بہتر ہو سکتا ہے مجھے تو ابھی ہمارے دوست کو فون آیا تھا آج دوپیر کو فون آیا تھا آئی ایم ایف سے ہمارا ایک دوست سے ادھر کام کرتا ہے وہ کہتا ہے آپ لوگ کر کیا رہے ہیں ہم تو پوری دنیا کو کہتے ہیں سپینڈ 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 خرچو اور تم اس کی اپیزٹ کر رہے ہو تو تم کب ایک ایکانومی کو اپنی سٹیمیولیٹ کرو گے جب وہ کولیپس کر جائے گا مثال کے طور پر دیکھیں اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا احساس کا جو پروگرام ہے اس کے ساتھ بارہ اور تم وہ پروگرام ساتھ رکھے تھے وہ زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ جی این پی کا تھا پاکستان کو کم سے کم ایک پیکج چاہیے جس میں تین ساڑھے تین سے پانچ ٹریلین روپیہ چار سے پانچ فیصد این پی کا خرچنا چاہیے اس لیے کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں نوکری جب سے احساس کا آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا وہ ڈبل ہو گیا ہے آنیمپلائیمنٹ ڈبل ہو گئی ہے غربت لوگ بلو در پاورٹی لائن ڈبل ہو گیا ہے اب غریب کو پروٹیکشن چاہیے یہ احساس کافی نہیں ہے بھائی آپ سمجھے اس کو اچھا دوسری بات ہے احساس کو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایڈمنسٹریشن یہ سب ایک ایک کو تعریف کرتے رہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عورت جس کو پیسے میں بھیجتا ہوں وہ کہتی ہے جی مجھے میں بارہ ہزار روپیہ انہوں نے میرا اس لیے روک لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تم کیا کہتے ہو فون پہ ایزی پیسے پیسے بھیج رہے ہو میں نے کہا ہاں تم ایک بیوہ عورت ہو تمہارا ایک بچہ بھی فوت ہو گیا ہے پھر کیا کیا اس کے ساتھ ہوا ہے حرکتیں میں نے کہا اس لیے کہتے ہیں جی اس لیے انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ میرے ایزی پیسے اکاؤنٹ پہ پیسے آ رہے لہٰذا میرا بارہ ہزار روپیہ انہوں نے روک لیا اس کے لیے میں can you imagine ایک عورت جس کو آپ help کرنا چاہتے ہیں اس کے پیسے روک لیا گئے ہیں اور ایسے بہانے وہ آتی ہے وہ کہتے ہیں میاں کدھر ہے وہ کہتے ہیں میرے میاں تو مر گیا اس کا جا کے آئی ڈی کارڈ لے آو you know what is it یہ آپ لوگوں کو administer بھی نہیں کرنا آتا plan بھی نہیں اور آپ خدا کے لیے خرچوں اور غریبوں کو مدد کرو اور دو ان کو صحیح چلے جی وقت ختم ہو گئے عمران صاحب آج آپ سے اس بارے میں ہم کومنٹ نہیں لے سکے لیکن ظاہر ہے کہ معیشت کے اوپر ہماری بات تو چلتی رہتی ہے بلکہ چند سیکنڈ ہیں میں چاہوں گے آپ کا ضرور کومنٹ میں لے لوں کیونکہ آج لیبر ڈے بھی تھا لیبر بیچاری کا تو حال براہی ہے وہ کہتے ہیں جس کھیت سے دہکہ کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر گوچھا گندم کو جلا دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت آگیا ہمارا جو مزدور ہے نا اس کی حالت ایسی کبھی نہ تھی کیونکہ فیکٹریاں بند ہیں کام بند ہیں ملیں بند ہیں ہر چیز بند ہے اور وہ بچارہ جو ہے نا وہ لیبر لازلسر ہیں اگر نہ تو ان کا کوئی تحفظ نہیں ہے کسی کا جس کا جو دل کرتا ہے ایکسپلائٹ کرتا ہے ہمارے لیبر لازلس جو ہے نا وہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو وہ میل آنر کو فیکٹری آنرز کو اور سمایہ دار کے تحفظ کے لیے وہ غریب کے مزدور کے تحفظ کے لیے نہیں ہے یہ جنہوں نے بنائے انہوں نے غریب کا سوچ کے تو بنائی نہیں مزدور بچارہ جو ہے وہ تو رو رہا ہے مزدور کی تو نہ آج تک کسی نے سنی ہے نہ سنے گا ہم دوسرے چکروں میں پڑھتے رہتے ہیں تاکہ بڑی مازدت کے ساتھ جو لیور یونینز ہیں جو ان کے لیڈر ہیں وہ بھی مکمکہ کر کے اپنی لیڈریاں چمکاتے ہیں اصل مزدور کے ایشو پر نہ کوئی بات کرتا ہے نہ اس کے حقوق کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں کب آخر کار مزدور کو واقعی اس کا ملے گا چاہے یہ اسلامی در ایکیہ پر اس کے اسلام کی روح سے بات کریں چاہے آئین کی روح سے بات کریں لیکن ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا ہے اور آج بھی جو ہمارا غریب طبقہ وہ پس رہا ہے